موسیقی السلام علیکم ناجمین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلزل بینز میں ہوں آپ کی میزبان منام اسپال اور میں ہوں سید محمد دانش سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مارکٹ کا حال آج 18 اگسٹ ہے اور چوتھا ٹریڈنگ سیشن آف دی ویک ہم نے دیکھا کہ مارکٹ آج کے دن تیوریڈز دی انڈ آف دی سیشن ہائیلی وولیٹائل نظر آئی مجھسلسل ریڈ اور ڈرین زون میں سیکچویٹ کرتے ہوئی نظر آئی اور فائنلی منس 108 پوائنٹ پر کلوزنگ ہوئی کل کے دن پر اگر نظر ڈالیں تو تقریبا 1100 پوائنٹس منس گئی تھی مارکٹ اور آنے والے ہفتے کے بارے میں ایکسپرٹ کا یہ ماننا ہے کہ MSCI اپگریٹ کے بعد پاکستان stock exchange کا سب سے برا ہفتہ ثابت ہو سکتا ہے والیونز بھی آج کے دن خاصت ہیں رہے ایک فیکٹر تو فائیڈے فیکٹر ہے لیکن دوسرے بھی کچھ اور فیکٹر ہیں جن میں کہ political unstability ایک بہت زیادہ obvious فیکٹر ہے اس کے علاوہ ہم دوسرے فیکٹر بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ economic unstability ایک ایسا فیکٹر ہے جو کہ اس وقت انویسٹر کو خاصا متاثر کر رہا ہے and moving forward selling pressure بھی بیکھا جا سکتا ہے market کے اندر پہلے پورٹ انویسٹر کی جانب سے اور اب Danish mutual funds بھی اس میں شامن ہو چکے ہیں بالکل زیادہ obviously جب market start up اتنی زیادہ negativity market منتظر آتی ہے sentiments کو negative کرنے کے لیے اتنے سارے factors all of a sudden gather ہو جاتے ہیں تو کھر strategy investors جو long term investors ہوتے ان کی بھی change کرنی بڑھتے گئے ایک صاف سی بات ہے کہ ابھی ہم invest کر رہا ہے اور ایک چیز میں ہمیں profit ہو رہا ہے لیکن long term میں اگر ہم دیکھ رہا ہے کہ market جو ہے وہ ہمیں correct ہوتی ہوئی لگے رہی ہے تو پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنے پورا gains کو جو ہے وہ بھوک کیا جائے اس کے بعد جب market نیچے آ جائے تو اس کے بعد جو ہے جو market جب نیچے آ جائے تو وہاں سے market میں دوبارہ سے invest کر لیا جائے تو آپ کے gains جو ہے وہ اچھے ہو جاتے ہیں پھر کیونکہ اگر mutual funds بیچنا شروع نہ کریں تو obviously ان کی جو net asset value ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن وہ کسی ان کا ایک پورٹھولیو بنا ہوا ہے market میں جو ہے وہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں پورٹھولیو بن جاتا ہے پورٹھولیو بن جاتا ہے تو اس کے ایک value ہو جاتی ہے تو وہ کہہ لاتی ہے net asset value وہ زیادہ ایک لمبہ procedure ہوتا ہے تو net asset value جب بن جاتی ہے اس کی تو سپوز وہ صور پر بن گئی اب market اوپر جا رہی ہے تو وہ 105, 106, 107 پر ہو گئی market نیچے آنا شروع ہوتی ہے تو زیادہ NAV ان کی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوتی ہے تو اس سے جو ہے وہ ان کے ابھی جو value ہوتی ہے وہ decline ہونے لگتا ہے یا انویسٹر کو لگتا ہے کہ ان کی NAV جو ہے وہ نیچے جاری ہے تو وہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ positions اگر اچھے gains مل رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی positions کو score up کر لیتے ہیں NAV ان کی stabilize ہو جاتی ہے پھر جب market نیچے جاتی ہے بعد جب اپنی positions دوبارہ سے لے لیتے ہیں تو ایک اچھی ان کو جو ہے وہ gain مل جاتا ہے ٹھیک ہے اسی کو اسی discussion کو مزید آگے بڑھائیں گے لیکن سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی market کی اور weekly performance کے اوپر Tuesday سے start کریں گے Tuesday والے دن 1389 points کے negative charge کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ 43,899 points پر market close ہوئی اور 191 million shares market میں trade ہوئے Wednesday والے دن 287 points کے positive change کے ساتھ market 44,186 points پر close ہوئی جبکہ 187 million shares market میں trade ہوئے Thursday والے دن 1050 points کے negative change کے ساتھ market 43,136 points پر close ہوئی جبکہ 167 million shares market میں trade ہوئے اور Friday والے دن یعنی آج کی دن 108 points کے negative change کے ساتھ market 43,027 points پر close ہوئی اور 184 million shares market میں trade ہوئے بلکل اگر weekly performance دیکھیں جس طرح آپ نے کہا 4 trading sessions تھے 14 اگست کو مندے کے دن market جائے وہ close تھی 4 trading sessions میں تقریباً 262 points کا decline index بھی دیکھا گیا یعنی آلموسٹ اگر رفتی دیکھا جائے تو 2300 points index میں سے منس ہوگا last week 1600 points کا decline index میں سے دیکھا گیا تو last week اور اس week کے figures کو accumulate کے جائے تو تقریباً 4000 points سے بھی زائد کی جائے وہ مندی دیکھی جا چکے پچھلے دو ہفتوں میں 4000 points market میں سے lose ہو گئے ہیں بات دوبارہ سے کریں گے 43000 کے لیول کی جہاں پر market میں support نظر آئی تھی پھر وہاں سے market 47000 کے لیول پر چلی گئی تھی جو کہ ریلی کے لائے تھی پنامہ کا نقصی شانہ آنے کے بعد پھر وہاں سے جب political uncertainty دوبارہ سے بڑھنا شروع ہوئی تو market slowly and gradually نیچے آنا شروع ہو گئی پھر جس طرح منم نے بھی start میں کہا کہ روپی کے depreciation کا factor آیا foreign selling بڑھتی ہو نظر آئی reserves میں کمی آئی آگے جا کے مزید payments کی ورہ سے reserves میں کمی آسکتی ہے trade deficit wide ہو گیا تو یہ تمام factors ایسے رہے جن کی ورہ سے market slowly and gradually جو ہے وہ 4000 points نیچے آتی ہوئی نظر آئی یہ سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا ہے next to economy number week ہے مزید decline market میں دیکھا جاک اور unfortunately 43000 کے ایک سٹرانگ support level تھا جو کہ کل کے دن market نے سسکرین کیا تھا اس کو market نے آج download بھی کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ market مزید اور اسی دسکشن کو اپنے مزید آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ نائیم ریفی موجود ہیں he is the CEO ریفی سیکیورٹیز ان سے بات کریں گے نائیم صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی market آج بھی towards the end of the session کافی volatile نظر آ رہی تھی and finally red zone میں ہی close ہوئی ہے کہاں جاتا وہ دکھ رہے ہیں آپ market کو مارکٹ میں ایک دیریش طرح چل رہا تھا جو وہ market سے downside لے دے جا رہا تھا آج کے دن market ایک وقت میں 800 point کے قریب منس ہوئی تھی تو پھر recovery کر کے نہ ترہیے کہ منس سائن سارے ختم ہو گئے بلکہ پھلا سائن میں آ رہی تھی تو closing کے وقت بھی market ٹھیک ہی پانڈ رہی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ market consolidation دے رہی ہے its consolidation کے phase کے دوران یہ fits ہے 43 thousand کے around میرا اندازہ ہے کہ market stable ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر gradually جو market کی performance اور اس کے بعد پھر ہائیں گے کمپنیز کی اپورڈنگ لی market آپ نے آپ کو عجید کرے گی ایک جو پانڈ رہی سیچویشن بھی مجھے لگتا ہے کہ market میں کافی اتف وہ چیزیں پوری ہو چکی ہیں مارکٹ نے 43 thousand کے لیویل کو بھی بریک کیا ہے اور آج کے دن ہم نے دیکھا کہ مسلسل اس لیویل کو بریک کرتی ہوئی نظر آئی تھی ویڈ 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 رہی تھی کچھ ایکسپرٹس ہی سمجھتے ہیں کہ بیریش تیریفی میں انٹر ہوگی ہے لگتا ہے آپ کو کیا سا ہے جب میں نے آپ سے مجھایش کیا ہے کہ آج یہ market میں 43 thousand کو clear cut بریک کر کے مجھے 42 thousand 300 کے پریبائی بھی وہاں سے پل بیک ہوا اور کلوزنگ 43 thousand پلس جو پر آئی ہے تو اس سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھوڑا جو فیز ہے یہ consolidation کا ہے اس میں بیریش جو سپل ہے وہ کاسی اقتر میں یہ لفتا ہے پورا ہو چکا ہے consolidation کے پاس تھوڑی چی پانسٹری ویٹی دیکھنے کا موقع مینے دا لیکن انیس سب یہ بھی بتاہیے دیکھیں اس طرح 43 thousand last time 43 thousand کے لیول کو download break نہیں کیا تھا لیکن market اس سے پہلے recover کر گئی تھی اب market نے download break کر دیا لیکن closing drive 43 thousand کے لیول کے اوپر تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ slowly and gradually ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بہت تیزی سے market نیچے جائے لیکن slowly market جائے اور نیا bottom بناتے ہوئی نظر آ رہی یہ تشکہ مطلب یہ ہے کہ 43 thousand کا لیول آج اگر سسین ہو گیا تو going ahead roll over week کی بدأ سن نہیں سسین ہو پائے گا نیکش week میں میرا نیخال ایسی بات ہے کیونکہ اس کی رزن یہ ہے کہ پہلے market میں ایک پینک رائی سیچویشن تھی کہ جو پچھا تھا ہیس جلائی کو جو فیصلہ آیا تھا سپنگ کو تھا پائمیسٹر کی disqualification کا اس کے بارے لی چلی تو وہ ایک ایمپیک تھا مارکیٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس حیثنے کے بعد جس پالی فائی سیچویشن چلے گی نئے پائمیسٹر کا پارلیمنٹ کا مرین تحاب ہو گیا کیا بریک کی انہوںسمنٹ ہو گئی اب تمام کمکری سارے کمکری کے اندر سسٹم مکری چل رہا ہے کسی کی اندر کی ایمپیکی سیچویشن نہیں ہے تو جب کوئی فیکٹر ایسا نہیں ہوگا پہنی کرنے والا تو گریجولی میرسٹر جو ایمپر پائمیسٹری لیول ہیں اس کو اپرچنیٹی سمیت کے انیسپنٹ کریں گی کیونکہ ایمپیکی جو شیل کی ایک ورد سے ایک ویلی ہوتی ہے وہ بھی کافتنی آپ پر کاؤنس ہوتی ہے انیسپنٹر اسی اپرچنیٹی اس کی طاف میں ہوتے ہیں کہ جب کوئی اچھی بارگیننگ لیول کے اوپر آئے تو وہاں پہ انیسپنٹ کریں اپنیسپنٹ کے اوپر جو ایمپیکٹ رہا ہے تو میرے خانجن دادی تو کافی عدد تک ڈسکونڈ ہو چکا ہوا ہے لیکن یہ نہیں بتائیے گا بریفلی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت پر آپ کے بتابق تو پھر مارکٹ میں انیسٹ کیا جانا چاہیے یا تھوڑا سا اور ویٹ کر لیا جائے میرے خانجن دادی کہ انیسپنٹ سٹار کرنی نہیں چاہیے درکل کرنی چاہیے سی ایمپیکٹ سو مچ نایم صاحب تینکی فور جواننگا تھا کہ مارکٹ میں صورتحال تھوڑی سی ڈیفرینٹ ہے پینک چلنگ نہیں ہے یا یوں کہنا چاہیے کہ مارکٹ میں سیلنگ نہیں ہے لیکن بائیرز موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بائیرز کی جو ہے وہ طرف سے جو ہے وہ تھوڑا سا احتیاط رکھی جاری ہے سیلنگ پریشور کوئی مارکٹ میں نہیں بڑھ رہا ہے وزارہ جب بائیرز مارکٹ میں موجود نہیں ہوتے تو مارکٹ ہمیں نیگٹیو نظر آ رہی ہوتی ہے تو یہ بھی کچھ حد تک اتنا زیادہ نیگٹیو سائن نہیں ہے مارکٹ کے لئے اور نایم صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ 45,000 کے لیون کو زیادہ ڈاؤنڈرڈ ورک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اور ان کے حساب سے مارکٹ میں انویسمنٹ کے لئے اس وقت اچھی اپرچونٹیز ہیں مارکٹ اس وقت بلکل رائت ہے انویسمنٹ کے لئے فترانگ ہے صرف وصرف پولیٹکس کا ایک ایسا فاکٹر ہے جو اس وقت اور شایدو کریا ہے مارکٹ کی فندمیٹلی سٹرانگ بیس لین کو لیکن موبین پورورڈ in the next few weeks and months ہم دیکھیں گے کہ مارکٹ اپنے پچھلی position پر ریوائٹ بھی کرے گی اور مزید بہتری کی ڈائرکشن میں بھی جائے گی ملکب مناب اگر کچھ جو ڈیٹا دیکھ گئی میں نے 3.38 ملین ٹنگ پر لوکل سیمنٹ کی سیلز کی بات کی جاتا تو اس میں اچھا ایک سگزیفیکنٹ جم دیکھا گیا یعنی لوکل دبانڈ بڑھتی ہوئی انہیں 56 پرسنٹ کا اضافہ جو ہے وہ لوکل سیلز میں دیکھا گیا 2.9 ملین ٹنس پر تھی جو کہ پیویسٹی 1.87 ملین ٹنس پر تھی ایکسپورٹس میں زیادہ اضافہ تو نہیں دیکھا گیا لیکن 476 ٹنگ کا اضافہ جو ہے ایسر کے لیے 아주 کفیات ایسر کے لیے بڑھت سکر ایسر کے لیے اور پھر ساتھ ساتھ جو سیممت سے بھی سی итог کے لیے دیکھے لیے پوزیتیانٹ لی جو پوزیٹیسی کے لیے�면وں کی جولائی کے مہینے کی تھی زیادہ ہوا ہے 16,338 Units سال ہیں جو کہ پیویسٹی پچھلے سال جلائی کے مہینے میں 12,147 Units سال ہیں فرصے کے لیے تھی جارے پوئے 것으로 پرہ کھیلے 刚LET profit جبکہ پچھلے اس سال جو ہے وہ اس سپیر سویک میں 181, 145 جو ہے وہ سیل کیے گئے تھے تو جلائے میں کار کے اور اسٹیمنٹ کے دونوں کے ڈیٹاس جو ہے وہ ہمیں بہتر ہوتے ہوئے ہیں سرائے مارکٹ کی پرپورمنس کے اثر ہی مزید بات کر لیں گے سجان منکانی ہمارا ساتھ موجود ہے CEO آئیکن کابٹل سلام علیکم سجابتہ سجابتہ مارکٹ کی پرپورمنس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے دونوں کے 43000 کے لائیون دونڈ الڈیٹ تا ہوا انٹرے دی بیسے سے لیکن سسین مارکٹ کارتی ہوئے ہیں اسرائی لیکن بہت منمال پوائنٹ سے سے 18 پوائنٹ روپا ہوئے ہیں 43000 کے لائیون کے what does that indicate بھوڑا ستے ہیں کہ ابھی بھی مارکٹ کے اندر جو ہے situation جو ہے بھی اتنی clear نہیں ہے لوگ ابھی نئی positions میں ہی لے رہے کچھ سے تھوڑی سی ریڈنشن ہمیں نظر آ رہی ہیں متعیل پانٹ کی سلنگ نظر آ رہی ہے پورن سائٹ پہ بھی آؤٹ کلوز ہی نظر آ رہے ہیں تو یہ چیزیں تھوڑی مارکٹ کے اندر اور لوگوں کا کیونکہ جو سیٹویشن ہے پولٹیکل اس کی ویرے سے لوگ سائٹ لائن پہ ہوتے جا رہے ہیں تو ہم اوبرال مارکٹ کے اندر ایک ویٹنس دیکھ رہے ہیں اس ہفتے کے اندر مارکٹ نے کافی ویٹنس شوکی ہے اور پروبیلی پورٹی تھری تھاؤزن کے لیل کو تھوڑا بہت حول درگل کیا ہے اور پروبیلی پورٹی تھوڑا بہت کافی سگنفیجنلی میٹی آگئی تھی مارکٹ ٹھیک ہے سر جو ہے مارکٹ میں ابھی تھوڑا سا اچھی جلدی ریباؤن ہم دیکھنا تھوڑا مشکل ہے ٹھیک ہے آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گے کہ کچھ ایکسپرٹ کا یہ ماننا ہے کہ کامنگ ویپ جو ہے پی ایس ایس کے لیے کافی بڑا ثابت ہو سکتا ہے سنس ایم ایس پی آئی انکلوزن آپ کیا سمجھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ایم ایس پی آئی اپگریڈ کے بعد پاکستان ٹاک ایکشینج کے لیے اگلا ہفتہ جو کامنگ وی کے اس کو ویسٹ ویس کہا جا رہا ہے آپ کی سیاہ تھوڑتیں اس کے بارے میرا خواہ سے کافی خراب ہوا ہے اس ہفتہ یہ ہفتہ جو بہت خراب رہا اور پروبی اوورال جب سے لوگ کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ ایم ایس پی آئی انکلوزن کے بعد مارکٹ بہتر ہو جائے گی بڑ مستقل نیچے آتی رہی ہے اور تقریباً اٹھارہ سے دیس تیسد مارکٹ نیچے آ گئی ہے اور مہت اپنے ہائی سے تو ڈیفنیٹلی اوورال دنیا کی مارکٹ کے کمپیرسن میں بھی ہمارا پرپارمنس خراب ہوئی ہے اور اوورال بھی ویسے بھی جو ہے ہماری جو ہے اتنی اچھی نہیں رہی پرپارمنس ہے سیجرہ سب کیا لگ رہا ہے اندرس کیا ہے کہ فیکٹر سلال تو پرائیسن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے شورٹ ٹرم میں کیونکہ اتنے سارے نیگیٹیفز ہیں پرگیم کے آغاز رہی بات کرتے ہیں ایک نومک فرینڈ پر بھی ہو گیا ہے پولیکٹن فرینڈ پر بھی ہو گیا ہے کیا لگ رہا ہے کس طرح سے کوئی فورن سیلنگ کے چانسز آپ کو نظر آتے ہیں اس طرح کے آخر تک دیکھیں میرا کہا ہے کہ کافی ہاتھ پر فورن سیلنگ تو کافی ایبزورب ہو گئی ہے اتنا زیادہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ بہت زیادہ اور مزید فورن سیلنگ ملت ہے کہ چھوٹی چھوٹی ہوتے رہے گی بڑے نمبر سے ہم نہ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پوجیٹیف چیز آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے اور دوبارہ فورن انڈیسٹر کا انفلو آنے میں ٹائم اس کے لگ سکتا ہے کہ جو میجر فورن انڈیسٹر ہیں وہ ایک اچھا خاصا ڈی ویلویشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ مارکٹ میں بائی سائٹ پر آتے بہت ڈر رہے ہیں اور بہت زیادہ لوگ اب اس سائٹ زیادہ سال سائٹ کی طرف ہیں تو وہ جب تک ڈی ویلویشن ایکسپیکٹ جو کر رہے ہیں وہ جب تک دیکھیں کہ ڈی ویلویشن نہیں ہوتی وہ سائی لائن پر ہی رہیں گے ٹھیک ہے گوئنگ پاورڈ مارکٹ اور جی دیس ہزار پوائنٹ نیچے آ چکی ہے کیا لگتا ہے کتنی مزید نیچے جا سکتی ہے دیکھیں ڈاؤنسائیڈ اب شاید تھوڑی سے لیمیٹڈ ہو جائے مارکٹ کے لیے بٹ ایک دی سین ٹائم جو اپسائیڈ پوٹینچل ہے وہ بھی لیمیٹڈ ہے تو اب کیونکہ کافی ویلویشن ایسی ہو گئے یہ جہاں یہاں سے بہت زیادہ نیچے آنا پوسیبل نہیں ہے لیکن پھر بھی کیونکہ کافی ویلویشن ایسی ہو جاتی ہے تو پابی ہزار دو ہزار پوائنٹ شاید تھوڑا بہت اور ویقنس ہو سکتی ہے یعنی کوئی مجر مندی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے یہاں سے کافی ویقنس ہو چکی ہے مارکٹ کے اندر بیلیوز کافی نیچے آ گئے ہیں وہ بیسک یعنی اگر دیکھا جائے تو بہت سالے شیئرز کی بیلیویشن آ گئے ہیں جہاں وہ 32 اور 35000 کے نظر ہوتی تھی ٹیک ہے سر سر جاکتر بھی جاندے چاہوں گا کہ CPI کے نمبر کی بات کریں تو جلائی کے مہینے میں 2.91% نظر آئے 20 مند لو پر جو ہے وہ CPI کے نمبر نظر آئے ہیں تو اس میں اوائل پرائسز کا کافی زیادہ امپکٹ ہے انٹرنیشنلی بھی پیٹرول پرائسز بھی کم ہوئی ہیں سب سے بہت میں چاہوں گا تھوڑا سا اوائل پرائسز پر بتائیں گے کیا ایکسپیکٹیشن سے آپ کی کیونکہ اس سے پہ پیٹرول پرائسز نیچے کی طرف ہوتا جائے گا ابھی ہم دیسنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول پرائسز سے لے کے پچاس کی رینج کے اندر آئل پرائسز کر رہی ہیں تو پوبری ہم اسے پورٹی تو پورٹی پائی کی رینج میں جاتا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں اور اوورال اینرڈی پرائسز انٹرنیشنلی بھی نیچے آتی رہیں گی کیونکہ آلٹرنیٹ اینرڈی کے اوپر ترافی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے اور کافی چیزیں جو ہیں دوسری سائٹ کے اوپر جو آئل جس کو جو بیسکلی جو کروڈ آئل ہے اس کی ڈمانڈ وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی اور اس کے سامنے کوئی نئی چیزیں جو ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ جگہ لے لیں گی ٹھیک ہے بہت بہت سکریا سجاد منکانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے جیسے کہ آپ نے سنا کہ انہوں نے بتایا کہ MSCI اپگریٹ کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ مارکٹ کے اندر 18-20% نیگٹیویٹی دیکھی جا چکی ہے اس وقت بھی نایم رفی صاحب کرنا رہے تھے کہ ابھی بھی کنسولیڈیشن کی جانے بھی ہے گیرش مارکٹ نہیں کہہ سکتے ایت گیٹ کے لیوز پر کنسولیڈیڈ کر جائے گی زیادہ سے زیادہ اگر ویلیوز لوڈ ڈائریکشن میں جائیں گی بھی تو ایک سے دو ہزار پوائنٹ سے زیادہ نہیں جائے گی بھی لیمٹیڈ رینج پر موپ کرتی بھی ہمیں نظر آنگی ہے اور اس کی وجہ منام obviously یہ ہے کہ fundamentally market is stronger 20% کا decline اب تک 53,127 جو کہ اس طرح ہے تھا وہاں سے 20% مارکٹ نیچے آج ہے fundamentally strong market میں 20% کا decline اگر بہت ہوا تو یہاں سے ہزار دو ہزار پوائنٹ بہت ہوا تو 40,000 تک کا مارکٹ میں لیول دیکھا جا سکتا ہے لیکن مہاشر پر مارکٹ میں مزید بہتر ترین ہم دیکھتا ہے اور مطمقانی ساپکے کہہ رہے تھا کہ higher side اور lower side دونوں جو ہے وہ اس وقت limited ہے commodities اور فرکس کرنسیز کی سورتحال یہاں پر دیکھ رہتا ہے commodities میں سب سے پہلے gold کی پرتلاع price آج رہی 51,140 روپیس کے level per 10 gram price رہی 43,891 روپیس کے level per international market میں gold 1295.60$ per ounce per hour WTI 47.09$ Brent crude oil 51.03$ per barrel فرکس کرنسیز میں سب سے پہلے US dollar بائنگہی 107.70$ روپیس کے level پر سنیم 108 روپیس سنیم 108 روپیس next two کے پارنس کبھلیں بائنگہی 136.25$ پیسسلیم 138 روپیس so you're gonna buy بائنگہی 124.25$ پیسسلیم پر سنیم 125.45$ so the والمہ بائنگہی 28.10$ پیسسلیم پر سنیم 28.30$ next the ori the room which is to buy بائنگہی 28.80$ پیسسلیم پیسسلیم 29.05$ جیتنی جیم میں بائنگ 0.95$ پیسسلیم 0.98$ چینیز روان میں بائنگ 15.70$ پیسسلیم 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 اور سب کا یہی کہنا ہے کہ اب یہاں سے مارکٹ میں زیادہ ڈاؤنسائیڈ وہ نظر نہیں آتی ہے فرایڈے تھا آج آج سیشن تھا اب نیچ مارکٹ ایک نائی ترین کے ساتھ سٹارٹ ہو سکتی ہے کیونکہ روالوور ویگ بھی سٹارٹ ہو جائے گا اور ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ زیادہ روالوور کا پریشر پیسل دو تیم مہینے سے ہم زیادہ آتا ہوا دیکھا ہے پولٹیکل انسرٹینیٹی جب سے بڑی ہے اس کے باتے روالوور ویگ کا پریشر زیادہ مارکٹ کو بلکل اور نمبر یعنی جو وولیومز وہ بھی انڈکیٹ کر رہے ہیں کہ انٹرس انویسٹرز کا وہ تھوڑا کم نظر آ رہا ہے مارکٹ کے اندر بہت زیادہ قوشن اس وقت نظر آ رہا ہے لیکن at the same time ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کیونکہ مارکٹ اس وقت ویلیویبل بھائیز اس وقت مارکٹ کے اندر موجود ہیں definitely it's a good idea for people to come and invest their money دانش moving forward selling pressure بھی ہم کچھ حد تک دیکھتے رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ مارکٹ ریوٹ کتنا ٹائم لگے گا ہونے میں بلکل ٹائم تو بہتانا مشکل ہے لیکن لیویسی جس طرح کہا گیا کہ اب یہ لیویل جو نیچے لیویل تک لیویل یا 40,500 جو میجر ایک سپورٹ کہہ رہا 40,000 پر ایک ultimate سپورٹ لیویل جس سے مارکٹ نیچے جاتے ویلیوی فلال نظر نہیں آئیے کہ کوئی میجر کوئی نیگیٹیو نیوز آگے پولیٹیکل پر یا پولیٹیکل تب شاید مارکٹ 40,000 کا لیویل دون نیچے جاتے بھی مارکٹ نظر نہیں آئیے اگر پرسنتیج جاتے تین نظر پورٹ کا دیکلائن جو اتنا نظر نہیں آتا ہے تو بہت زیادہ downside مارکٹ 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 تو وہاں سے مارکٹ میک اچھا بلزن بلزن مارکٹ 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 مارکٹ